الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی اجماعین ام آباد محترم دوست و بزہر بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ یہ کائنات کی پیدائش اور انسان کے سلسلہ کی دوسری ویڈیو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیوں پیدا کرمایا اور انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اسلامی تعریمات کے مطابق شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے عدو مبین کھلا اور دشمن ہے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی تم صحیح کر رہے ہو تو جو کام یہ کر رہے ہو صحیح ہے اگر وہ کسی اسلام کے نام کسی اور مذہب کا پہلوکار ہے تو اس کے دن میں یہ بار دا دیتا ہے کہ بھائی تمہارا مطابق برکل صحیح ہے اس میں گلتی والی کوئی بات ہی نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اگر یہ مذہب غلط ہوتا ہے تو تمہارے باب دادا اس کو آرگر اس جانا کرتے ہیں تو اسی پر لگے رہو جمعے رہو یہ بلکہ صحیح مذہب ہے کوئی آدمی بدھ پرس ہے کسی اور مذہب کا پہلوکار ہے آتش پرس ہے بدھ مذہب پر سے تعلق رکھتا ہے تو سب سے یہی بات کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا مذہب صحیح ہے اور جو لوگ دین اسلام کے پہلوکار ہیں اور وہ اسلامی تعلیمات پر نہیں چلتے مطقادر بشریت یا سستی کی وجہ سے انہیں بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی صحیح کر رہے ہو تو مسئلہ بھی بات نہیں ہے لگے رہو جو پر سن کر رہے ہو صحیح ہے جب قیامہ قیام ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے پات جائیں گے لگے دیکھا جائے گا کہ ہماری یارم دوزخ ہماری یارم بریش اگر دوست دوزخ میں جائیں گے تو ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے اور اگر جنت میں جائیں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہے جن کے دل میں یہ بات ڈال لیتا ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے لوگ خود ہی تمہاری جائے میں ڈال لیتا ہے تم کوئی مانتے ہیں ان سے اور جس بور پہ وہ دکھا ہوتا ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دون جہنمی ہیں این اس کے لیجے بیعت رشوت رسول کرتا ہے اور ذرا پرابر میں اس کے دل میں کوئی شرمندگی یا خفت کی پیدا نہیں ہوتی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں کیونکہ شیطان جاتا ہے بھائی سب کو صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اب وقت ہے وہ اور فکر کرنے کی بات ہے کیونکہ اللہ خیلق قرآن پاک میں شاہد سماتے ہیں محکم یہ ہے کہ آدمی تدبر کرے تفکر کرے کائنار کی پیدائش میں خود اپنی پیدائش میں کہ اللہ نے ہمیں کس لی پیدا فرمایا ہے جب وقت گزر جائے گا وقت سب سے بڑی دولت ہے انسان کی کہ وقت گزر گیا پھر پشتانے کو کفائلہ نہیں ہے جب جوانی کا دول ہوتا ہے تو انسان کی طاقت مکمل ہوتی ہے ہمت مکمل ہوتی ہے سب کام ہوگا سکتا ہے بعض بڑھ کر سکتا ہے جب وقت گزر گیا بڑاپہ آگیا اگر اس وقت کچھ نہ کیا تو بڑاپہ میں آبی کچھ نہ گیا سکتا مجبور ہو جاتا ہے کہتا ہے یار اب مجھے گھروں میں درد نکلا ہے جوانوں کا درد ہے میں جو چند بھی نہیں سکتا اب میں نکیا کرنایا تو میں بس یہ مردن کی تیاری ہے تو جب وقت ہوتا ہے سب انسان غورت کی نہیں سوتا ہے خیر ہے بڑی زندگی پڑی ہے بڑا وقت پڑا ہے خیر ہے دیکھ لیں گے مگر وقت گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا وقت گزرنے کے افتار نہایتی تیر ہے تو چاہیے کہ آدمی وقت کی قدر کرے اور یہ روح فکر کرے کہ میں ہنیا میں کیوں آیا تو پچھلے بیان میں نے ارس کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہر انسان میں کیسے روشن رکھی ہے اس کے ضمیل میں کہ وہ کسی بھی حقیقت کو بطری کے احسن پرک سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اگر یہ روشنی نہ ہوتی تو جب اللہ تعالی نے پیغمونوں کو بھیجا تو جنہوں نے اسلام قبور کیا ان کی دعوت پر لبیہ کہا وہ اسی روشنی سے پہچانا کہ اللہ کا نبی صحیح بات کہتا ہے ان کے دل نے گواہی دی تو بھئی یہ جو اللہ کا نبی ہے اس کی بات مان لو اس صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم نے نفس انسانی میں اس کی نیکی وری کو الہام کر دیا ہے بتا دیا ہے ابھی دیکھو یہ بات صحیح اور یہ غلط ہے اسے زمین کہا جاتا ہے نبی پاہ صلح 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 نے پوچھا گیا کہ گناہ کی نشانی کیا ہے آپ نے شاہد سمایا کہ گناہ کی نشانی یہ ہے کہ تُو کوئی ایسا کام کرے تو غلط ہو اور تو تیرے دل میں یہ بات کھڑکے کہ میں نے یہ کام کیوں گیا ہے اور کچھ بات سے درے کے لوگ میری اس کام پر اس حرکت پر مطلع ہو جائیں تو یہ گناہ ہے یعنی زمین اس کے سے ٹوکتا ہے کہ تُو نے یہ کام کیوں کیا ہے یہ کام غلط ہے تُو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا یہ زمین کے زندہ ہونے کی علامت ہے تو آپ اشارت میں ہے کہ گناہ کی نشانی یہ ہے یعنی جس کے شخص کا زمین زندہ ہے اسے اندر سے ایک کھٹک محسوس ہوتی ہے غلط کام پر ایک ٹوک محسوس ہوتی ہے زمین ٹوکتا ہے کہ تُو نے یہ کام کیا ہے یعنی وہ کسوٹی انسان کے اندر موجود ہے اس کی دوسرا سموتی ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے یہ کچھیں چاہے مسلمان ہے یا کسی اور مذہب کا پہروکار ہے یا وہ دہریہ ہے کسی مذہب کے وہ کمون کرنے والا نہیں ہے آپ اس سے یہ کچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کسل کرنا اور کسی کو تکلیف دینا اور کسی کا حق کھانا اور چوری کرنا کسی کے ساتھ وردستی یہ غلط کاری کرنا کیسا ہے تو فوراں میرا تعملی جواب دے گا تو میں یہ سارے کام غلط ہیں چوری کرنا بھی غلط ہے قتل و غازگری کرنا بھی غلط ہے کسی کی عزت پر روٹنا بھی غلط ہے جود بولنا بھی غلط ہے یہ کام سارے غلط ہے بغیر کسی کے پوچھے سے کسی سے پوچھنا وہ یہ نہیں کہے گا بھائی ایک منٹھہر جاؤ میں اپنے کسی مذہب کے پیروکاں سے پوچھ کر بتاتا ہوں یہ میں کسی کتاب میں پڑھ کر بتاؤں گا کہ کتل و غلط گری کرنا یا جناہ کاری کرنا کسی کا حق کھانا صحیح ہے یہ غلط ہے مجھے معلوم میں پوچھ کر بتاتا ہوں یہ نہیں کہے گا فوراں یہ کہے گا بھائی یہ تمام غلط ہے یہ تمام کام غلط ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی منیکی کرنا وہ آدمی خدمت کرنا کسی کا حق نہ دبانا کسی کی غریب کی مدد کرنا کسی مقروض کا قرض اتار دینا یہ کیسا ہے فوراں کہے گا بلا تعمد یہ سارے کام صحیح ہمیں کرنے چاہیے وہ آدمی کرنے چاہیے اور کسی مقروض کا قرض بھی دا کرنا چاہیے کسی کی مدد بھی کرنے چاہیے صرف یہ سارے کام صحیح ہیں یہ غلط نہیں ہے اب اسے کس نے یہ بات بتائی کیونکہ وہ کام غلط ہے یہ صحیح ہیں اسی روشی نے اسے بتایا جو کہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر وضیعت کی گئی ہے ڈال دی گئی ہے اس کی روشی میں دیکھ رہا ہے کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ غلط ہے یہ آمیثار ہے اب یہ ہر شخص یہ بتا دیتا ہے اس کے اوپس میں ہے کہ کسی حقیقت کو پرکھنا اس کے بارے میں لوگوں نے چند استرحات کی ہیں کہ فیر سیڈین ہے بارڈی لینگویج ہے یا نور فیراست ہے یا تشف ہے انہام ہے یہ یعنی آپ اس طرح میں کسی حقیقت کو معلوم کرنے کے اطلی استعمالتی ہیں فیر سیڈین ہے اگر کوئی آدمی جھوٹ ہو رہا ہے اس کا چیہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ بار سائی نہیں کر رہا ہے دیکھنے آپ پہچان جاتا ہے کہ کچھ ہے یہ جو یہ چھپا رہا ہے اور جو لوگ قانون سے تعلق کرتے ہیں تو مجرم کو چاوٹ دھا سیر حقیقت سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس رہجے میں بات کر رہا ہے آیا یہ کچھ چھپا رہا ہے یہ دائیت آیا اسے ہی بات کر رہا ہے اس کی بارڈی لینگویج چندے پھرنے کا انداز بولنے کا انداز فورا بتاتا ہے کہ یہ بات یہ آپ کو چھپا رہا ہے یہ صحیح بات پہتا رہا ہے اور جو لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل پہا ہوتے ہیں اللہ کے عقابات پر چلتے ہیں انہیں اللہ تعالی خاص نور تعالی خماتے ہیں جسے نور خراست کہا جاتا ہے صحیح سے میں آتا ہے فرمایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتا کو فراست مؤمن فین ناو یندرو من نور اللہ آدمی صحیح ہے یہ غلط ہے کیونکہ آدمی شاہد میں اتتا کو فراست مؤمن مؤمن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ بہتا ہے تو صحیح ہے آپ کو فرمان ورحق ہے دوسری جی کشف ہے کشف سے مناب یہ ہے کسی حقیقت کا منکشف ہو جانا یعنی کسی فاصلے سے آدمی کچھ ہے دیکھ لے سینکڑو میل کے فاصلے سے کل واقعہ سے معلوم ہو جائے کچھ چیز کسی دیکھ لے اپسے کہتے ہیں کشف یعنی کھل جانا حریف دوم حضور عمر نزیل اللہ عنہ ہو ایک بار جنہوں کا خطوہ دے رہے تھے جنہوں کا مبارک کا تو آپ نے دوران خطوہ اچانکی عمار کی یا ساریہ تنجبل یا ساریہ تنجبل یا ساریہ تنجبل ساریہ پہاڑ کے پیشے دیکھو ساریہ پہاڑ کے پیشے دیکھو ساریہ پہاڑ کے پیشے دیکھو تیزہ معامل شاہد ہو میں اس کے بعد آپ نے حفظ معمول خطوہ دیا جبعہ ہو گیا تو حاضرین ہے کچھ ہے امیر و مومنی آج ہم نے آپ میں ایک عجیب بات مناسبہ کی ہے آپ نے دوران خطوہ یہ کہا کہ ساریہ پہاڑ کے طرف دیکھو آپ نے کہایا کہ ساریہ جو ہے وہ اسلامی لشکل کا سربراہ ہے جس جگہ وہ اس کے درمیان اور کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو اس کے پیشے جو پہاڑ ہے اس کے پیشے دشمن گھارت لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اچانک ہما کرنے والا تھا تو میں نے ساریہ کو خبردار کیا دیکھو پیچھے پہاڑ کی طرف اور ساریہ نے یہ بات سن لی سینگروں میل دور کا فاصل ہے ہزاروں میل دور کا فاصلہ ہے حلومہ نے انہیں خبردار کیا اور ساریہ کے کاموں میں یہ بات پہنچ گئی تو فارم چوپنہ ہو گیا پیشے گھن پر دیکھا تو وہاں کئی دشمن بیٹھا ہوا تھا یہ کشک کی مثال ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے حیاتہ اور مائی روشنی ہے اسی طرح دنسلہ واقعہ ہے کہ امام علی رحمت اللہ علی بہت بڑے عالم دین ہیں تفصیل علی کی ہے اور وہ بڑے بڑے مسائلوں ہیں وہ مصمت کیے ہیں وہ فوت ہو گئے تو کسی نے خواب ہم سے پوچھا کہ امام علی رحمت اللہ علی آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اب ایک بات یہ نوٹ کریں وہ فوت ہو چکے ہیں تو ایک زندہ شخص ان سے خواب میں پوچھ رہا ہے اور بقائمی ہوش و حواس ہے وہ اسے علم نہیں کہ میں خواب میں بات کر رہا ہوں اور میں کیا پوچھ رہا ہوں بتانے والا بھی اسی بات ہے کہ یہ خواب میں بات کر رہا ہے مگر بات صحیح پوچھ رہا ہے ایک بات یہ ہے تو نے یہاں بات کیا ہے کہ مجھے بڑی مشکہ سے بچا ہوں ایمان جنگ کا خطرہ تھا اور کفر اور موت کا یقین تھا ہونے والی تھی اللہ نے بچا دیا ہے اس نے بچا کیا ہوا کہ جب میں فوت و نظر شیطان آیا کہ یہ بتاؤ امام علی کہ اللہ ایک ہے کہ یہ زیادہ ہے میں نے کہا بھی ایک ہے زندلین لوگ میں نے ایک زیر پیش کی دوسری وہ رکھ کرتا گیا حتیٰ کہ میں نے تین سو ساتھ دلیل دی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی انہیں سب کو رکھ کر دیا ملے یقین ہونا اب میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اسی دورہ میرے استاد جہاں مصد دمشق میں بضوکہ رہے تھے میں بضوکتنی یہ فرمایا کہ اس مرعور سے یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل پر ایک مانتا ہوں اب یہ بات امام علی کا انہیں پہنچ گئی انہوں نے انہیں کشف سے دیکھ لیا انہیں معلوم ہو گیا اب یہ بظاہر کسی کو نظر نہیں آسکتا کہ شیطان کو سامنے رہا ہے انسانی شکل پوچھ رہا ہے یہ کشف کی بات ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ شیطان آیا ہوا ہے اور نظر تعالیٰ میں ان کا تاریخ ہے اور یہ جنہیں گمران کا نہیں کوشش کر رہا ہے وہ فورما ہی یہ کہا بضوکتنی پھینکتے ہوئے اس مرعور سے کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں اب یہ کہہ گیا تو شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی امام راہی کو علم کے دور سے بچ گئے ہو کہ نہیں بھائی ابھی میں یہ بات نہیں ہے کہ جب تک بھائی جس ہمیں جان ہے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ میں گمران ہو جاؤں یہ کشن کے دوسری مثال ہے نور فراست ہے کشن ہے اس کے بعد ہے الہام دل میں وہ بات ڈال دینا تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ کسی حقیقت کو پرخنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں کہ کسی حقیقت کو کیسے پرخا جا سکتا ہے کسی حقیقت کے صحیح یا غلط ہونے پر کیسے ایک فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو پہلی بات انسان دلیر میں اللہ کی طرح سے روشنی ہے جس کا ثبوت پرانے پاک کی آیت میں نے ابھی پڑھی ہے فَالَحَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَهَا شُرَ الشَّمْس کی آیات ہیں کہ ہم نے انسان کی نیکی بری کو اس کے دل میں ارحام کر دیا ہے تو یہ سب باتیں کسی حقیقت کو جانے کے لئے ہیں مقصد یہ ہے کہ عالمین یہ پٹھے اب یہ ٹائم ہے وقت ہے کہ میں جس راز سے پر جا رہا ہوں صحیح یا غلط ہے جو مذہب میں نے اختیار کیا ہے صحیح یا غلط ہے ابھی وقت ہے زندگی ہے ہمت ہے آپ نے کام کر سکتا ہے اور شیطان کی پوشی ہے کہ اس کو مکمل طور پر ختم کر کے اس کی اخلاقی دینی ایسیت کو ختم کیا جائے اور اللہ کے حضور اشحال میں آئے اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو تو سورت اس کی آیات سے بنائے پاک اس کا مفہوم یہ ہے سورت قاف اور قرآن کی شروع یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ میں شیطان کہا کہ دیکھو والی تعالی میں اس شخص کو جہنم کے لیے تیار کر کے لائے ہوں کہ قرآن کی آیات میں مفہوم ہے میں شیطان کہا کہ دیکھو والی تعالی اس کو دورت کے لیے تیار کر کے لائے ہوں برابر اس کام میں لگا رہتا ہے انسان بھونا کرنے کے لئے انسان کو چاہیے ہے وہ پھر اس سے غفظ خواب و غفظ سے جاگے اور اپنے آئندہ اچھے عمال کرنے کی حیث پر پوشی کریں آنا تلہ دعا ہے مجھول آپ کو اچھے عمال کرنے کی توفیق اطاف ہمائے شریعت پچھنے کی توفیق اطاف ہمائے ساتھ میں بہت پچھنے کی ہمارا لینہ ایتر بلا گو بھی